موسیقی 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 کرنی ہے اور اس کو گرامز میں کنورٹ کر لینا سپوز میرا ویٹ ہے 70 کلو گرام تو میں اس میں 2 کی ملٹیپلائے کروں گا تو 140 یہاں پر ہو جاتا ہے تو 140 گرام میں آپنا پر دے پروٹین کنجیوم کر سکتا ہوں مطلب پر گرام انٹو 2 آپ کر کے جتنا بھی آپ کی ویلیو آئے گی اتنا پروٹین آپ کے لیے سیف ہوتا ہے پر دے کنجیوم کرنا اس سے زیادہ اگر آپ کوئی بھی پروٹین سپلیمنٹ لیتے ہیں تو اس کیس میں آپ کا لیور ایفیکٹ ہو سکتا ہے تو گائی ان چیزوں کا کافی دھیان رکھنا ہوتا ہے تو چلو گائی جب یہاں پر بات کرتے ہیں کیڈنی کے بارے میں جب آپ پروٹین سپلیمنٹ کو کنجیوم کرتے ہیں تو اس میں کیڈنی کا کیا رول ہوتا ہے دیکھو گائی جیسے کہ میں نے ایک لیمیٹڈ اماؤنٹ یہاں پر بتائیے اتنا اگر آپ کنجیوم کرتے ہیں تو آپ کے کنجیوم پر کوئی بھی ایفیکٹ نہیں پڑتا ہے اگر آپ اس سے زیادہ پروٹین کنجیوم کرتے ہیں تو اس کیس میں آپ کا جی ایف آر ریٹ جو ہوتا ہے وہ کافی بڑھ جاتا ہے اگر میں یہاں پر جی ایف آر کی بات کروں تو گلی ملر فیلٹریشن ریٹ اسے یہاں پر بولے جاتا ہے اور جتنا وہ انکریج ہوتا ہوتا ہے اتنا ہی پریشر آپ کی کیڈنی پر آتا ہے تو اگر میں یہاں پر بولوں گا لیمیٹڈ اماؤنٹ آف ٹیکنگ پروٹین is completely safe and healthy تو اس سے زیادہ آپ کو کنجیوم نہیں کرنا ہے اس کیس میں آپ کا جی ایف آر بڑھے گا اور اس سے آپ کے کیڈنی پر پریشر آئے گا اور کیڈنی پر بہت زیادہ ایفیکٹ بڑھے گا تو دونوں ہی سیچویشن میں آپ کو لیمیٹڈ اماؤنٹ آف ٹیکنگ کنجیوم کرنا تو اس سے آپ کا لیور بھی سیف رہتا اور کیڈنی بھی سیف رہتی ہے اور گاج میں ایک چیز کی بارے میں اور بات کر لیں تو اگر آپ کی لیور اور کیڈنی میں already کوئی پروبلم ہے تو اس کیس میں کسی بھی سپلیمنٹ کو ایڈ کرنے سے پہلے اپنے ڈوکٹر یا فیجیشن سے جرور کنسلٹ کریں directly اس کیس میں کنجیوم نہیں کرنا چاہیے ورنہ وہ سیم کیس آرائز ہو سکتے ہیں جو میں نے آپ کو بھی بتائیں اور لاسٹ میں گاج میں آپ کے بات کروں پروٹین سپلیمنٹ کے بارے میں جو کافی اچھا رول پلے کرتا ہے آپ کے فٹنس گول کو اچھیو کرنے میں اگر آپ limited amount یا جتنی آپ کی body کی requirement ہوتی ہے اتنا آپ اسے کنجیوم کرتے ہیں کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں کچھ جلد باجی کے چکر میں یا کچھ comparison کے چکر میں زیادہ excessive amount پروٹین کی لینے لگتے ہیں جن کی وجہ سے بہت ساری problems create ہو جاتی ہیں تو میرے according اگر آپ اسے اتنا کنجیوم کرتے ہیں جو آپ کی body کی requirement ہے اور یہ اپنی body کی need ہے تو اس کے according آپ اسے کنجیوم کریں تو definitely آپ کو بہت زیادہ helpful ہونے والا ہے اور completely safe بھی ہو سکتا ہے تو اس طریقے سے آپ کو اسے use کرنا ہے اور I hope اگر ان سب چیزوں کا دھیان رکھتے ہیں تو کوئی بھی problem آپ کو create نہیں ہوگی تو چلو guys آج کی ویڈیو میں میں نے cover کرنے ہی کوشش کی کہ protein supplements کا آپ کے liver and kidneys پر کیا effect ہوتا ہے I hope کوئی بھی query اب نہیں بچی ہوگی ابھی بستے تو آپ مجھے comment کر کے پوچھ سکتے ہیں میں ہم آپ پر reply کرنا تو چلو guys ملتے ہیں next video تب تک کے لئے thank you papa